السلام علیکم دوستو ٹوڈے ٹوپک میں آپ کو ایک زبردست خبر دیتا چلوں کس طرح ایک مرد پیٹ میں بچہ لے کے گھومتا رہا سائنس نے کتنی حد تک ترقی کر لی کہ اب خواتین تو خواتین مرد بھی پریگنٹ ہوں گے مرد بھی حاملہ ہوں گے جی ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں بھارت میں حاملہ مرد نے مائرینے ٹیپ کو حیران کر دیا بھارت میں ایک شخص مسلطل 36 برس تک اپنے پھولے ہوئے غیر معمولی پیٹ کے ساتھ گھومتا رہا اور اب معلوم ہوا ہے کہ اس کے پیٹ میں اپنے ہی جڑوہ کی باقیات موجود ہیں اس معاملے نے خود طبی مائرین کو بھی حیران کر دیا ناکپور سے تعلق رکھنے والے سنجو بھگر کا پیٹ کئی رائیوں سے حاملہ خواتین کی طرح پھولا ہوا تھا اور اسے لوگ حاملہ مرد کہے کر پکارا کرتے تھے اس طرح یہ نوجوان انتیائی مایوس اور پریشان تھا تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں اب حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ در حقیقت وہ ایک کامیاب طبی نکس فیٹس ان فیٹو یعنی جنین میں جنین کا شکار ہے اس کے پیت کو غائب شودہ جڑوہ کا آرزا یا وینچین ٹوین سنڈروم بھی کہا جاتا ہے فیٹس ان فیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جڑوہ بچوں کے جنین بنتے ہیں لیکن ایک نامکمل رے کر ضائع ہونے کی بجائے تندرود بچے میں پیوس ہو جاتا ہے عام طور پر یہ انسانی باقیات کی صورت میں سہت مند بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے اور ایک حد تک پروان بھی چڑھتا رہتا ہے تو یہی ایک واقعہ بھارت کے شہر ناکپور میں پیش آیا بھگر شدید غربت کا شکار ہے اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس قیفیت کو ایک عرصے تک نظر انداز کرتا رہا یہاں تک کہ اب اس نے لوگوں کی تنقید کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا لیکن 1999 میں اس نے محسوس کیا کہ سینے اور پیٹ کو ملانے والے مقام یعنی ڈائفرام پر دباؤ اتنا بڑا کہ اس کے لئے سانس لینا دوبار ہو چکا تھا اسے منبئی میں ایک ماہی ڈاکٹر اجے میتا کو دکھایا گیا اور پہلے پیٹ میں رسولی کا خیال ظاہر کیا گیا جو راہی میں پیٹ چیڑنے کے دوران انکشاف ہوا کہ اس میں کوئی گوشت کا لوتھڑا یا رسولی نہیں بلکہ ایک انسانی جنین فیٹس موجود ہے ڈاکٹر نے جنین کے اندر انسانی ہڈیاں بھی محسوس کی اس کے علاوہ جسم پر بال جبڑے نامکمل ہار پیر بھی شناک کیے گئے اب سنجو کے جسم سے ان کا نامکمل جڑوہ الگ کر دیا گیا ہے اور سنجو اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنس نے اتنی حد تک ترقی کر لی ہے کہ اس طرح کے واقعات دوسرے ملکوں میں بھی کئی ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی بھارت کا ایک واقعہ منظر عام پر آیا تھا جہاں مرد پریگنٹ ہوا تھا مرد کی مرد سے شادی اور مرد کا حاملہ ہونا انتیائی حیران کن بات ہے جو قدرت کے قانون کو کبھی نہیں بدل سکتے سائنس جتنی بھی حد تک ترقی کر لے لیکن کبھی قدرت کے قانون کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے گی تو دوستو آپ کو ہماری دلچکت ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ